اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہمیں ہچکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ہی کیا تو سبسکرائب کرنے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ بیماری کیوں ہوتی ہے ہچکی جب آتی ہے تب فریمنگ اصاب میں حیجان ہونے کے باعث ڈائیا فرام نامی ازلا سے گڑتا ہے کئی بار میرچ مسالے کھانے یا گلے میں اٹک جانے کے باعث میدے سے اٹھنی والی ریخ جسے گیس یہاں ہوا کہتے ہیں اوپر کی طرف اٹھتی ہے جس سے ہیجان انگیز حالت پیدا ہوتی ہے جو ہچکی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس بیمارے کے گریلو علاج دیکھتے ہیں ناریل کا پانی پینے سے ہچکی رک جاتی ہے نیم کے پتوں کو جمع کر کے انہیں جلا دیں پھر اس میں سیاہ میرچ کا چورن ڈالیں دعا لینے سے ہچکیاں آنی بند ہو جاتی ہیں ادرک کے راس میں شہر ملا کر چاٹنے سے ہچکی رک جاتی ہے اگر ہچکی گرمی کی وجہ سے یا گلے میں ہشکی کی وجہ سے آنی شروع ہوئے تو ٹھنڈا پانی پینے سے ہچکی رک جاتی ہے سیاہ میرچ اور دنیا کے دانے موں میں رکھ کر چوسیں ہچکیاں آنہ بند ہو جائے گی تھوڑی سے ہنگ پانی میں گول کر پینے سے اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے مولے کے سبز پتے چبانے سے ہچکی رو آنی رک جاتی ہے گرم پانی میں لیمون چوڑ کر پینے ایک چمچ گھانٹ موہ میں ڈال کر اسے پانی کے ساتھ نگر جانے سے ہچکی آنی رک جاتی ہے دو عدد لوگ موہ میں رکھ کر انہیں چھپا دے ہوئے چوسیں کچھے آم کی گٹھلی کی گری نکال کر دوب میں ہشک کر لیں پھر اس کو پیس کر ڈیڑھ چمچ چورن شہد کے ساتھ استعمال کریں پیاز کی ایک چمچ رس میں شہد ملا کر چاٹیں ایک چمچ گھی میں چھٹکی بار سوندہ نمک ڈال کر سونگنے سے ہچکی آنی بند ہو جاتی ہے ایک چمچ ادرک کا رس لے کر گائے کے ایک پاو تازے دودھ میں ملا کر پی جائیں گر ہچکی شروع ہوئی ہے تو برف کا ٹکڑا موں میں رکھ کر چوسیں پدینے کا رس ایک چمچ لیمون کا رس ایک چمچ اور کھانڈے ایک چمچ تینے کو ملا کر پی جائیں پیسی ہوئی حلدی کو توے پر بھون لیں پھر ایک چمچ حلدی کو تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں ایک چمچ لیمون کا رس ایک چھٹکی سیاہ مرچ ایک چمچ شہد تینوں کا ملا کر وقفے وقفے سے لیں گرمی کے موسم میں لیمون اور برف ڈال کر ایک کلاس کرنے کا رس پیئیں ایک کپ پانی میں چار بھوند امرد دارہ ڈال کر پیئیں گائے کا گھی نیم گرم کر کے بھلانے سے ہشکی کے باعث آنے والی ہچکی بند ہو جاتی ہے پیسے ہوئی سونٹ ایک چمچ اور ایک چھٹکی سوڈا دونوں کو پانی میں گول کر پینے سے ہشکی آنے بند ہو جاتی ہیں ڈیڑھ چمچ کلونجی کے بیجوں کا چورن ایک کلاس چھانچ کے ساتھ لیں اس بیماری کے ارویدی کلاس بھی ہیں دنیا دس گرام سوف دس گرام سیاہ نمک پانچ گرام سونتہ نمک پانچ گرام سیاہ مرچ پانچ چدد سب کو پیس کر چورن منا لیں دچ کی آنے پر دو چھٹکی چورن تازے پانی یا شہد کے ساتھ استعمال کریں اجوائن سونتہ نمک زیرے کا چورن ان سب کو پیس لیں اس میں سے دو چھٹکی چورن تازے پانی کے ساتھ لیں پختہ آم کے رس میں دودھ منا کر استعمال کریں بکری کے دودھ میں ایک چمچ سونٹ کا چورن منا کر پینے بچورے کا رس دو چھٹکی سکتو سو گرام سوندہ نمک دو چھٹکی تینوں کو منا کر پینے سونٹ کا چورن لیڑ چھٹکی اور پیپل کا چورن لیڑ چھٹکی ان دونوں کو شہد میں منا کر چھٹیں کاس کے جڑ کی رس میں شہد منا کر ناک میں دو بھون ڈالیں پشکر مور جو خار اور سیاہ مرچ تینوں کو ہم وزر لے کر پیس لیں پھر چھٹکی بار چورن نیم گرم پانی کے ساتھ لیں سونٹ سیاہ مرچ جواسہ پیپل کائفل پشکر مور اور کاکڑا سی ہیں سب کو برابر مقدار میں لے کر پیس لیں پھر پیسے شہد کے ساتھ استعمال کریں ایک چمچ گیر کا رس اور ایک چمچ کنولے کا رس دونوں کو منا کر پینے سے ہچکیانی بند ہو جاتی ہے سونٹ یا پیپل کو کھان میں منا کر نسوار لیں پیپل کا چورن ایک گرام کی مقدار میں شہد کے ساتھ چھٹیں دو چمچ سرسوں کا بری ایک پیسا ہوا چورن ایک کپ نیم گرم پانی میں منا کر گونگون خیار پیئیں موسیقی موسیقی